اسلام علیکم ویلکم بیک کیا حل چالیں آپ سب کے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہاں پر تقریباً ٹائم ہے شام کا اور آج کل موسم بہت ہی خوشکوار ہے اور موسم دیکھ کر موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے تو یہاں پر تین پی ایم کا موبائل پر نوٹفیکیشن آ رہا تھا کہ بارش ہونے والی ہے تو میں یہاں پر ٹیرس پر نکلی اور دیکھ رہی تھی کہ بادلوں کے پیچیز بالکل ایسے لگتا ہے توفانی سے بھرے ہوئے ہیں رسنی کے لیے تیار ہیں تو یہاں پر ٹیرس پر میں اور ہوریا بیٹھے تھے ٹی وی لانچ میں بہت ہی ٹھنڈی اور مزے کی ہوا چل رہی تھی تو یہاں پر تقریباً ہو رہے تھے ٹائم سوہ چار کا اور بارش بہت تیزی سے سٹارٹ ہو چکی تھی بادل بھی کافی کالکا لے آ چکے تھے آسمان پر اور بارش بھی فل سپیڈ سے ایسے لگتا ہے کہ توفانی بارش ہے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے اسی طرح لگتار ہوتی رہی تھی پہلے تو یہاں پر ایک ٹیرس پر پرندہ آکے بیٹھا تھا وہ بھی میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہی ہوں کہ وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا یہاں ویڈیو میں بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہوا بڑی تیزی سے چل رہی ہے اور ٹیرس بھی فل گلہ ہو چکا تھا اور اوپر چھت بھی اور نیچے وینٹیلیشن والی جگہ پر بھی پانی کھڑا ہو گیا تھا یہ دیکھیں پرندہ بچارہ اس طرح معصوم زبن کے بیٹھا ہے اتنی بارش ہو رہی تھی پریچانی بھی ہو رہی تھی کہ کئی اڑ بھی نہیں رہا تھا کبھی وہ پنکے پر آ کر بیٹھتا اور کبھی وہ جالیوں پر آ کر بیٹھتا تھا بہت تیزی سے بارش ہو رہی تھی تو یہ میرا نیو چینل ہے لائف وید مصبا اس کو آپ ضرور لائک کریں اور سپورٹ کریں اسی کے ساتھ ہی میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیا کریں یہاں پر میں نیچے آ گئی تھی یہاں پر پانی کافی زیادہ کھڑا تھا تو یہاں میں نے ایٹ کو ہٹا دیا میں نے کہا کہ پانی اب تیزی سے روانگی سے دیکھیں اوپر سے بھی بہت ہی تیزی سے پانی آ رہا تھا بارش بہت تیز تھی کئی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ بارش توفانی بارشیں آنی ہیں تو آخر گھر وہ آ ہی گئی اور یہاں پر صبح کا ٹائم تھا تو بھائی گوشت لے کر آئے تھے میں نے اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیا تھا اور میں اس طرح کرتی ہوں کہ اس کے حصے بنا کر فریزر میں رکھ دیتی ہوں یہاں میں ان کے حصے بنا رہی تھی اور ساتھ دودھ آ گیا تھا اس کو بھی میں بوائل کر رہی تھی میں نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ بوائل کر لیتی ہوں اور گوشت کے بھی حصے بنا کے رکھ دیتی ہوں یہاں پر دودھ ہو چکا تھا تقریبا بوائل اور پھر میں نے شاپر لے لئے تھے شاپر لے کر ان کے میں نے چار حصے بنا لئے تھے اور جو گوشت والی بوٹیاں تھیں ان کو میں نے الہیدہ کر لیا تھا میں نے کہا تھا میکرونی وغیرہ یا کچھ اور بنا لوں گی اور باقی جو گوشت تھا اس کو میں نے لہدہ لہدہ حصوں میں ڈال دیا تھا تاکہ جب فریزر میں جب یہ جمع پڑے ہوتے تو پھر نظر نہیں آتا کہ بوٹیوں والا گوشت کون سا ہے اور دوسرا گوشت کون سا ہے تو پھر میں نے جو بوٹیوں والا گوشت تھا وہ لہدہ نیلے شاپر میں ڈال دیا تھا اور دوسرا وہ میں نے سفید شاپر میں ڈال کر اس کو میں نے فریزر میں رکھ دیا تھا اس طرح پہلے میں صاف کر کے رکھ دیتی ہوں تاکہ جب پکانے کے وقت آسانی ہو یہاں پر میں گوشت بھی فریزر میں رکھ دیا تھا اور دودھ بھی بوائل ہو چکا تھا اور یہاں میں بنا رہی تھی مینگو ملک شیک آج کلاموں کا موسم ہے آپ لوگ بھی شوق سے کھاتے ہوں گے میں بھی بڑا ہی شوق سے کھاتی ہوں آم بھی اور ملک شیک بھی بنا لیتے ہیں کہ گرمیوں کا جو موسٹ فیورٹ پھل ہے وہ آم ہی ہے یہاں پر میں نے آم کو بھی میں نے دھولیا تھا اور اس کو میں نے اس کا جو چھلکا تھا وہ بھی میں نے پیل کر لیا تھا اور ساتھ میں نے اس کے پیسز بھی کٹ کر کے جوسر میں میں نے ملک لے لیا تھا اس میں تھوڑی سی میں نے شگر ایڈ کی کیونکہ آم آل ریڈی ہی میٹھا ہوتا ہے پھر میں نے اس میں مینگوز کے پیسز ڈال دی اور اس کو میں نے جوسر میں ڈال کر جوس بنا لیا تھا تو یہاں پر دو سے تین منٹ میں میرا جوس جلدی سے ریڈی ہو چکا تھا تو آپ لوگ بھی امید ہے بناتے رہتے ہوں گے پیتے رہتے ہوں گے تو میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی جاؤں تو یہاں پر ابھی بھی بارش کنٹینیو تھی اور پرندہ بیچارہ پریشان تھا کہ میں کہاں جاؤں تو وہ پنکھے پہ آکے بیٹھ گیا تھا تو میں نے بھی اس کو کچھ نہیں کہا انہیں نہیں دیا میں نے کہا چلے اتنی تیز بارش ہے تو چلو اسے کہیں تو ٹھکانہ مل جائے بیٹھنے کے لئے یہاں پر میں نے سیڈیو پر جڑھ کے دیکھا تو میدان میں اتنا زیادہ پانی اور ہسمان پر بادل ابھی بھی برس رہے تھے اور بارش بادل ایسے نظر آ رہے تھے کہ بس بارش اور زیادہ ابھی ہونے والی ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ ہے بارش ہو اور پکوڑے نہ ہو تو پھر یہ مزہ نہیں آتا ہے تو میں نے جلدی سے آلو کاٹ لیے اور ساتھ میں نے اس میں سوکھی میتھی اور تھوڑا سا چارٹ مثالہ جو پکوڑوں کا مزہ وہ دوبالہ کر دیتا ہے وہ میں نے ایڈ کر لیے تھے اور ساتھ میں نے ایڈ کر دیا تھا کوٹی ہوئی سرخ میرج اور ساتھ سالٹ وغیرہ یہاں پر ساتھ میں جو میں نے ملچک بنا کر رکھا تھا وہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا وہ میں ساتھ پیری تھی اور میں نے پھر بیسن ڈال دیا اور پکوڑوں کو بناتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا کرے کہ جب آئل فل گرم ہو تو آپ نے پکوڑے بنانے ہیں یہاں پر آئل ہو چکا تھا فل گرم اور مسالہ بھی میں نے ریڈی کر لیا تھا آپ بھی اسی طرح کیا کریں کہ مسالہ پہلے نہ بنا کر رکھا کریں یوں پانی چھوڑ جاتے ہیں آلو پیاز بغیرہ اور پکوڑے پسپی نہیں بنتے ہیں تو یہاں ہم میں نے آئل اچھی طرح سے گرم کر لیا تھا اور میں نے اس میں پکوڑے ڈال دیتے ہیں پکوڑے بھی تقریباً فرائی ہو چکے تھے بہت ہی مزے کے بنے تھے تو ساتھ میں نے کیچپ اور اس کے ساتھ ہم نے ایک کھایا تو اسی کے ساتھ ہی میری ویڈیو کو لائک کر دیں نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ